بزر داخلہ شیخ رشید کو بلاول بھٹو کی تجویز پسند آگئی کہتے ہیں تحریکی ادم اعتماد ہی حکومت ہٹان کا واحد راستہ ہے جل سے جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ریالی نکالنے والے جو کریں گے ہم بھی بہی کریں گے راڈچیٹ کا معاملہ کہاں ختم ہوگا اس کا پتہ نہیں شیخ رشید دوبارہ میاں صاحبان سے معافی مانگیں گے لیکن اس پال معافی نہیں ملے گی جالی حکمرانوں کے خلاف انہی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے رانہ سناؤنلا کے حکومت پر بار بولے تین سار سے چور کا شور مچانے والا چور پکڑا گیا الیکشن کمیشن میں چور کا اعتراف ہے جرم ہے براؤڈ شیٹ کا مالک بھی چور ہے جو حکمرانوں سے ملا ہوا ہے سکروٹنی کمپنی کی انکواری اوپن نہیں ہو سکتی فورن فنڈنگ کیس کھولی عدالت میں لگے گا الیکشن کمیشن نے صاف صاف بتا دیا ترجمان کے مطابق کسی جماعت کے سکروٹنی کمیٹی کی کاروائی اوپن کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے مولانا کا بھائی بھی نیپ کے ریٹار پر فضل الرحمان کے بھائی زیال الرحمان کو بھی منگل کو نیپ پشاور میں پیش ہونے کا حکم آمدن سے زائد اساسے غیر قانونی بھرتیوں اور افتیارات کے ناجائز استعمال کا احضار جو تھا کہ وزیر علی زیدی کے بھرے جلاس میں وزیر علیہ سن سے بتمیزی وزیر علیہ کے منصف کا خیال رکھا نہ اپنے عہدے کا پاس پھر مراد علی شاہ کے خط کے جواب میں وزیر آزم کو خط بھی لکھ دیا غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال وزیر علیہ سن کو نا اہل نکمہ اور متقبر قرار دے دیا علی زیدی نے مراد علی شاہ سے بچ زبانی کی اور عزامات لگا ہے وفاقی وزیر نے خط میں جو الفاظ استعمال کیے وہ پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے علی زیدی کی سیاسی سنجیدگی سے سب واقف ہے وزیر تعلیم سن سید غنی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں وزیر آزم کو لکھا گیا خط وفاقی وزیر کے ہاتھ کیسے لگا مصطفیٰ کمال نے وزیر آزم کو یوٹن کا ماہر قرار دے دیا کہتے ہیں کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا گنتی درست نہ ہو تو خاک روزگار ملے گا وفاق اتحابیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے ایمکیو ایم کو اب تک نیب کا نوٹس کیوں نہیں آیا ایمکیو ایم کے ایک اور پتنگ کٹ گئی سابق رکنی سندھ سمبلی سلیم بندھانی کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کہتے ہیں کراچی سے نفرت کی سیاست ختم کریں گے بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ چلے گی ملائشیا میں باکستانی تیارہ روکنا کانونی روایات کے خلاف ہے لیزنگ کمپنی کو سات ملین ڈالر دے دیئے لندن کی عدالت میں پی آئی اے کے وکیل کے دلائل اوور ہیڈ شارچز کم کرنے کے استعدا پوری رقم کی ادائیگی پی آئی اے کے خلاف کسی حکم کے جنا کے بغیر ہونی چاہیے فریقین کے بھوکلا کا اتفاق اقوام متحدہ نے ملازمین کو پاکستانی ائرلائنز پر سفر کرنے سے روک دیا حکومت نے دھائی سال میں پاکستان کی عزت کو خواک میں ملا دیا ہے وزیراعظم اور وزیر حوابازی استیفادی لیگی راہنما ایسے نقبال کا مطالبہ سرکاری سٹورز بھی سستے نہ رہے لہور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قمتیں دیکھ کر بزرگ خاتون کا پا رہائے عبدالکمی ذہنی یا پھر دل کے مریض اہلے خانہ نے علاج کے لیے دل کے ڈاکٹر کا انتخاب کر لیا ذاتی مالج ڈاکٹر حافظ عبدالکبیر کے مطابق عبدالکبی کو ڈائمنشیا نامی بیماری ہے انہیں پاگل قرار نہیں دے سکتے چچا عبدالواحد نے کہا ہے عبدالقبی کے لیے بہتر ہیں انہیں کرنٹینہ کر بیا جائے آن کیمپس امتحانات کے خلاف اسلام آباد میں طلبہ کا آج بھی احتجاج ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے باہر مظاہرہ آن لائن کلاسیز کے آن لائن امتحانات لینے کا مطالبہ قیمتی جانے بچانے کے لیے ریسکیو نے آن لائن سروس کا آخاص کر دیا آن لائن ٹیکسی کیپ کی طرز پر موبائل ایپ مطارف ہنگامی امدادی سروس لوکیشن ٹریس کر کے خود موقع پر پہنچے گی لاہور سے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی پر دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھا دیا جائے گا بالا علاقوں میں شدید برفباری کا ایک اور سپیر مری، گلیات، ناران، شوگران میں راہ سے شدید برفباری کا سلسلہ جاری گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی موتیوں کی پرسا ملکہ کحسار میں سیاہوں کا رش لاہور میں یقبستہ ہواوں نے موسم سرکتا سواد کی حسین وادی مالم جببہ میں انٹرنیشنل سنو بورڈنگ کا میلہ سچ گیا افغانستان، بیلجیم اور فرانس کے کھلانی بھی شریف اور پارک جنومی افریقہ پہلے ٹیسٹ کی تیاریاں دونوں ٹیموں کی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس پہلے ٹیسٹ چھبیس جنوری کو شیڈیول چیف اگزیکیٹیف پی سی بی وسیم خان کی پاکستان میں آئی سی سی ایونٹس کی میز بانے کی بھی خواہش